نظرین خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کار دیا ہے جس میں دو ججز نے سابق صدر کو غداری کا مرتقب قرار دیتے ہوئے پانچ الزامات پر انہیں الہدہ الہدہ سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے لیکن یہاں سوال جے پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانچ الزامات کیا ہیں نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنگشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پرویز مشرف پر لگنے والے پانچ الزامات کو بتانے جا رہے ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ جانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے غزارش ہے سبسکرائب کر لیں تاں کہ اس طرح کی اور آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں نظرین ان پانچ الزامات میں پہلا یہ کہ تین نومبر دو ہزار ساتھ کو راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے مشرف نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے امرجنسی کے نفاظ کے اعلان کا حکم نامہ دو ہزار ساتھ جاری کیا تھا جس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین انیس سو تہتر کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر موطل کار گیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ آئین پر اثر انداز ہوئے اور نتیجتن سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری ایکٹ انیس سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے دوسرا یہ کہ تین نومبر دو ہزار ساتھ کو راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے مشرف نے دو اخزار ساتھ کے بوری آئینی حکم نمبر ایک کا غیر آئینی اور غیر قانونی حکم جاری کیا تھا جس نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر صدر کو وقتن فاوقتن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین انیس سو تہتر میں ترمیم کا احتیار دے دیا اور آئین کے آرٹیکل نمبر نائن، ٹین، ففٹین، سکسٹین، سیونٹین، نائنٹین اور ٹونٹی فائل کے بنیادی حقوق کو موطل کر دیا گیا تھا اس طرح آپ آئین پر اثر انداز ہوئے نتیجتن سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری ایکٹ انیس سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم تیسرا یہ کہ تین نمبر دو خزار ساتھ کو راولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے آپ نے ججوں سے خلف کا آرڈر دو خزار ساتھ جاری کیا تھا جسے شیڈیول میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر متعرف کرایا گیا جس کے تحت ججوں کو امرجنسی کے نفاظ کے اعلان کی پابندی کرنی ہے کہ وہ اس کے بطابق اقدامات کرتے ہوئے کام سر انجام دیں گی اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت اعلیٰ عدلیہ کے متدد ججوں کو عدے سے خٹا دیا گیا تھا لہٰذا آپ آئین پر اثر انداز ہوئے اور نتیج دن سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری ایکٹ انیس سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے چوتھا یہ کہ بیس نومبر دو ہزار ساتھ کو راولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے آپ نے آئینی ترمیم آرڈر دو ہزار ساتھ کا غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈر پانچ جاری کیا جس کے نتیجے میں آرٹیکل ایک سو پچھتر ایک سو چھاسی اے ایک سو اٹھانوے دو سو اٹھارہ دو سو ستر بی اور دو سو ستر سی میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ترمیم اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین ہیں انیس سو تہتر میں آرٹیکل دو سو ستر اے اے کا اضافہ کر کے آپ آئین پر اثر انداز ہوئے اور ان نتیجتیں سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری ایک سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے اور پانچوائے یہ کہ چودہ دسمبر دو ہزار ساتھ کورا ولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے آپ نے آئینی ترمیمی آرڈر دو ہزار ساتھ کا آرڈر چھے کا غیر آئینی اور غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا تھا جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین انیس سو تہتر میں ترمیم کی تھی اور آپ آئین پر اثر انداز ہوئے اور نتیجتیں سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری ایکٹ انیس سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے نظرین جبکہ اس فیصلے کے بعد سابق صدر کا رد عمل سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاب کچھ لوگوں کے ذاتی عدعوت کی وجہ سے کیس بنایا اور سنا گیا جس میں فرد وائد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے عدالت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے پرویز مشرف نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ خصوصی عدالت نے میرے خلاف آرٹیکل چھے کا جو فیصلہ سنایا وہ میں نے ٹی وی پر پہلی بار سنا یہ ایسا فیصلہ ہے جس کے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ مدہ علیہ اور نائس کی وکیل کو اپنے دفعہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی انہیں نے کہا کہ میں نے یہ تک نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی خصوصی کمیشن تشکیل دیا جائے جو یہاں آئے تو میں اسے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہوں اس کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ اس کیس کی سماد میں شروع سے آخر تک قانون کی بالا دستی کا حیال نہیں رکھا گیا بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ آئین کے مطابق اس کیس کو سننا ضروری نہیں ہے اس کیس کو میرے خلاف صرف کچھ لوگوں کی ذاتی دعوت کی وجہ سے بنایا اور سنایا گیا اس میں فرد بائد کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے خدف بنایا جو انچے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ